ایشیا کپ دوہزر تیس کا جو آپننگ میچ ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو دوسری ٹیم تکرائے گی وہ نیپال کی ٹیم تکرانے کے لیے آئے گی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایشیا کپ ہے یہ کس زرزمین کے اوپر نیپال اور پاکستان کا میچ ہوگا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ پاکستان میں ہی کھیل جائے گا لہذا جو پہلا میچ ہے پاکستان کا اور نیپال کا یہ ہونے کے بہت زیادہ چانسل ہیں اب یہ کراچی میں ہوگا یا لاہور میں ہوگا یا ملتان میں ہوگا کیا سٹوری آ رہی ہے یہ آج کی ویڈیو کا حصہ رہے گا یعنی کہ جو پاکستان اور نیپال ہے یہ پہلا جو ابتدائی میچ ہے یہ ان دونوں ٹیمز کے درمیان کھیل جائے گا یعنی کہ اوپننگ سرمنی میں بھی یہ جو میچ ہے ایشیا کپ دوہزر تیس کا یہ مرکز بنے گا تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی کی اوپر رہے گی اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساسا ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے جی اسلام علیکم ویلکم بیک میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے ہمیشہ کی طرح خزر بسی جی بتائیے گا کہ جو ایشیا کپ دوہزر تیس ہے اس کا جو اوپننگ میچ ہے یہ پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا بہت زیادہ آفائیں آ رہی ہیں کیا یہ جو میچ ہے یہ پہلے راؤنڈ کا پارٹ رہے گا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ کہاں پر کھیلا جائے گا پاکستان کی سرزمین پر اگر پاکستان کی سرزمین کے اوپر کھیلا جاتا ہے تو پھر یہ کس سیٹی کو ملے گا لاور میں جاتا ہے یا کراچی میں جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ٹیم یہ جو ہے وہ ہوم ٹیم ہوگی کیونکہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ افتتائی میچ بھی یہ ہے وہ پاکستان سے ت rappers میں خیلا جائے گا تو چار میچ جو ابتدای میچ orbit میں رہے ہیں تو پاکستان ٹیم اور تین میں اب دوسری ٹیم جو ہے وہ سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان وہ ایک پول میں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ دوسرے پول کی تین ٹیم میں جو ہیں وہ اپنے جو تین میچز ہیں وہ یہیں کھیلیں گی اور اس کے بعد پاکستان کا جو میچ ہے اور نیپال کا وہ بھی پاکستان کے اندر ہوگا اور پاکستان انڈیا کا جو میچ ہے پاکستان کے ساتھ ہوگا اور نیپال کے ساتھ وہ کسی اور کنٹری میں کروایا جائے گا خبریں آ رہی ہیں کہ دبائی اور سری لنکا میں کروایا جا سکتا ہے لیکن یوں اوپننگ سرمنی کا سب سے بڑا جو سوال ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ پی سی بھی یہ چاہ رہا ہے کہ اوپننگ سرمنی کا آغاز جو ہے وہ نیپال اور پاکستان کے میچ سے کیا جائے کیونکہ پاکستان ٹیم ہوم ٹیم ہے تو ہوم ایڈوانٹیج لیا جائے اور یہ میچ جو ہے وہ لاور کے اقضافی سٹیڈیم میں کروانے کا فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کنفارم شیڈول نہیں گیا لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افتتائی میچ ان دونوں ٹیمز کے درمیان ہوگا اور اس کے علاوہ چار میچز جو پاکستان میں ہونے ہیں دین میں سے دو میچز لاہور میں ہوں گے ایک افتتائی میچ ہوگا لاہور میں پاکستان اور نیپال کا اس کے بعد ایک اور میچ ہوگا دوسرے پول کا اور ایک میچ کراچی میں اور ایک راول پنڈی میں کروانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تو یہ چار میچز جو ہے وہ پاکستان کے مختلف کنٹریز میں کھیلے جائیں گے مختلف سٹیز میں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت بڑا ٹونہ میں ٹھونے والا ہے اشیا کپ جو ہے وہ اگر زیادہ میچز پاکستان کو ملتے تو زیادہ مزا آتا لیکن جو ہے وہ ایشو پاکستان کے اور انڈیا کے کافی زیادہ چال رہے ہیں سکولٹی کے معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو مکمل میچز نہیں ملے تو اس لیے چار میچز جو ہیں وہ پاکستان کو ملے ہیں اور یہ میچز دو لاہور میں کروانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ایک کراچی اور ایک راول پنڈی میں یہ میچز کروائے جائے گے امید ہے کہ یہ جو ہمارا شو ہے یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے لاب